بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے What is true love حقیقی love کیا ہے سچا love کیا ہے اگر آپ لوگ مجھے ٹیلیگرام پہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ٹیلیگرام کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا کیسے ہم اپنے love کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ یہ جو love ہم کر رہے ہیں یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے Well اگر آپ حقیقی love کی بات کرتے ہیں سچے love کی بات کرتے ہیں سچی محبت کی بات کرتے ہیں تو سچی محبت سے فیک ذات سے ہو سکتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات پہ محبت اللہ کی ذات سے محبت ہی سچی محبت ہوتی ہے باقی دنیاوی اعتبار پہ اگر آپ محبت کی بات کریں یا سچی محبت کی بات کریں تو اس کے criteria's کچھ different ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے قیمتی چیز سے نواز ہے نا جو اس کے اندر ہے وہ محبت ہے دو انسانوں کو اگر کوئی چیز جوڑتی ہے تو وہ محبت ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم نے محبت کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اب ہم لوگ ڈرتے ہیں محبت کرنے سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمیں محبت ہو جائے گی تو ہمارا بھی برا حال ہو جائے گا ہم بہت زیادہ دکھ در تکلیف میں آ جائیں گے یہ تو حقیقت ہے کہ انسانوں سے محبت جب انسان کرتا ہے تو وہ درد دکھ تکلیف میں ہی رہتا ہے یہ حقیقت ہے لیکن ہم نے بہت بڑی گلتی کر دیا وہ گلتی یہ کیا ہے کہ ہم نے لیو کو اٹیشمنٹ کو اور اٹریکشن کو ان سب چیزوں کو مکس کر دیا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہمیں اس سے محبت ہے یا وہ وقتی طور کی اٹریکشن ہے یا کچھ دیر کے ساتھ کی وجہ سے ہمیں وہ اٹیشمنٹ ہے ہمیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں مطبع آپ لوگ دیکھا ہوگا معاشرے میں اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ love marriages ناکام ہو رہی ہیں مطبع love بھی ہو اور پھر marriage بھی ہو اور پھر ناکام بھی ہو ووہو strange آپ love marriage جتنے بھی لوگ کرتے ہیں آپ اکثر لوگ جو ناکام ہوتے ہیں ان میں یا جن کی طلاق یا خلا تک بات جاتی ہے آپ ان لوگوں سے پوچھیں تو ان لوگوں کے آپ کو mostly جو ہے نا same answer ملیں گے کہ ہمارے starting میں تو love تھا لیکن بعد میں کچھ عرصے بعد love جو تھا وہ ختم ہو گیا اور پھر آپس میں صرف لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں love ایک feeling کا نام ہے feelings تو بدلتی رہتی ہیں بات جب true love کی بات آتی ہے تو پھر true love تو بہت سی چیزوں کو نا answer کر دیتا ہے لیکن ہم جس کو true love کا نام دے رہے ہیں وہ true love نہیں ہے that is only attraction اگر آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کو love کیسے ہوا تھا جی فلاں پارک میں ہم ملے تھے فلاں بزار میں ہم ملے تھے وہ میری یونیورسٹری میں پڑھتا تھا وہ میری کالیج میں پڑھتا تھا وہ میرے ساتھ آفیس میں جواب کرتا تھا مجھے اس کے بال بڑے اچھے لگتے تھے مجھے اس کی باڈی بڑی اچھی لگتی تھی مجھے اس کی سیلری بڑی اچھی لگتی تھی مجھے اس اس کا ley style بڑھ اچھا لگتا تھا میں نے لائف سٹائل سے امپریس ہو کے اس سے شادی کر لی میں نے اس کے بالوں سے امپریس ہو کے اس سے شادی کر لی میں نے اس کی باڈی سے امپریس ہو کے اس سے شادی کر لی But just think about it یہ چیزیں کتنی دیر انسان کے ساتھ ہوتی ہیں جو آج امیر ہے وہ کل گریب ہو جائے گا جو آج خوبصورت ہے وہ کل اس کے چیرے پہ جڑھیاں آ جائیں گی جو آج بہت زیادہ باڈی جس کی ہے وقت کے ساتھ کمزور ہو جائے گا تو جب یہ وہ چیزیں اس کے اندر سے نکلتی جائیں گی تو آپ کو اور بھی چیزیں تو نظر آئیں گی نا اکیلی باڈی تو پھر نظر نہیں آئے گی اکیلی دولت تو پھر نظر نہیں آئے گی پھر اور چیزیں نظر آئیں گی اور جب انسان کو اور چیزیں نظر آتی ہیں تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں اور جہاں لڑائیاں ہوتی ہیں پھر رشتوں میں تباہیاں ہوتی ہیں اس لیے ہم لوگ اٹریکشن کو لف کے ساتھ مکس کر کے وقتی طور کے جذبے کی وجہ سے ہم شادی تو کر لیتے ہیں بعد میں بہت زیادہ پچھتاتے ہیں نیکسٹ جو لیول ہے وہ ہے اٹیشمنٹ کا لیول اٹیشمنٹ کیا ہوتی ہے فرض کریں ہماری سر سکول میں کالج میں یونیورسٹری میں یا جاپ میں یا نیبرہوڈ میں کوئی ایسا انسان تھا جس کا ساتھ ہمیں اچھا لگتا تھا جس کے ساتھ کو پانے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس سے شادی کرنی ہے شادی کا ایمیل میں لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ گل فرینڈ بوائی فرینڈ ان چیزوں کے کلچر کو میں تو سپورٹ نہیں کرتا اور نہ میں اس چیز کو ایڈوئٹ کرتا ہوں کہ یہ چیزیں معاشرے کا حصہ ہونے چاہیے بٹ انفورشنٹلی یہ ریالیٹیز ہو رہی ہیں معاشرے میں تو اس لیے ان کا بھی ذکر کرنا بنتا ہے لیکن میں نہیں کروں گا انفورشنٹلی یہ ریالیٹیز ہیں اور میں قطن ان کو سپورٹ نہیں کرتا اور جو لوگ اس طرح کے رشتے میں ہیں میں ان کو بھی کہوں گا گیار شادی کریں شادی بہت پارفول جو ہے وہ ریلیشن ہے وہ دو لوگوں کو جوڑ دیتی ہیں اب کیا ہوا دو لوگوں نے آپس میں شادی کر لی شادی کرنے کے بعد کچھ عرصے بعد چیزیں جو ہے نا وہ بکھرنا شروع ہی آپ کے اندر جب چیزیں بکھر رہی تھی آپ نے ان بکھرتیوے چیزوں کو دیکھا تو آپ کے اندر دھر آ گیا دھر کیا تھا اپنی ذات کو کور کرنے کے لیے آپ نے پھر اس انسان کو پکڑنے کی کوشش کی پھر اس انسان سے لڑنے کی کوشش کی کہ نہیں تم ایسا نہ کرو تم ایسا نہ کرو بنسبت یہ کہ آپ خود پہ کام کرتے اپنی ویکنس کو سٹرنٹھ پہ بدلتے آپ اپنی کمزوری جس انسان کو بنایا ہوئے آپ نے آپ اس کے پیچھے 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 بھاگتے ہیں وہ اٹیچمنٹ میں بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ ہوتے ہیں بڑی دیر کا ساتھ ہوتا ہے ساتھ نہیں جمتا محبت نہیں ہوئی جی محبت کیوں نہیں ہوئی وہ مجھے نہیں سمجھتا تھا میں اسے نہیں سمجھتا تھا دونوں کو سمجھو گے کیسے ایک دوسرے دونوں ایک دوسرے کو سمجھو گے کیسے یہ سمجھ تو دونوں طرف سے لانی پڑتی ہے اور اٹیچمنٹ میں موسلی لوگ سمجھتے نہیں ہیں درتے رہتے ہیں اور جہاں ڈر ہوگا وہاں کبھی بھی رشتہ سکسسفل نہیں ہوگا ایک اور جو اٹیچمنٹ کی بہت اہم اگزیمپل ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں دو لوگ تھے ایک انسان وہ تھا جس کی پروش ایکس وائے زی میں ہوئی ہے اور ایک انسان وہ ہے جس کی پروش اے بی میں ہوئی ہے محول میں دونوں کا محول ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے لیکن دونوں بڑے ہوئے ہیں تو دونوں کے ماں باپ نے یہاں ماں باپ گلتی کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی رضا مندی نہیں لیتے جب آپ رضا مندی نہیں لیں گے آپ ایک دوسرے کی شادی کر دیں گے تو پھر جو ایکس وائے زی ہے اور جو اے بی ہے وہ بڑے ہوں گے وقتی طور پہ تو وہ ساتھ رہیں گے تھوڑی سی اٹیچمنٹ بھی ہو جائے گی ان میں لیکن جو ایکس وائے ہے وہ اس کو ایکس وائے کرنے کی کوشش کرے گا اور یہ جو اے بی ہے یہ اس کو اے بی کرنے کی کوشش کرے گا تو دونوں میں لڑائی نہیں ہوگی کیا دونوں میں لڑائی ہوگی سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اٹیچمنٹ کو ہم لب میں بدل سکتے ہیں بدل سکتے ہیں کیا اٹریکشن کو ہم لب میں بدل سکتے ہیں بدل سکتے ہیں لب میں بدلنے کے لیے نا چیزوں کا بڑا بڑا سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے لب ہم پہ ہم پہ جو ہے نا وہ بیس کرتا ہے کہ ہم کسی انسان سے کیسے لب کرتے ہیں ہم اپنی اٹریکشن کو کیسے لف بنا لیتے ہیں لف کیا چیز ہوتی ہے دیکھیں انسان کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہے نا وہ لف ہے اور انسان وہ چیز کسی اور کو نہیں دینا چاہتا لیکن کوئی انسان اس کو ایسا لگتا ہے کہ جس کو وہ انسان وہ چیز دے کے پھر بھی اپنے اندر وہ چیز محسوس کرتا ہے وہ جو چیز اس کے اندر محسوس ہوتی ہے وہ ہے لف اصل لف اگر آپ زندگی میں اپنے سے زیادہ اپنے پارٹنر کا سوچتے ہو اس کے غم کا اس کی خوشی کا اس کی چیزوں کا اس کی چھٹی باتوں کا خیال رکھتے ہو اور درتے ہو کہ کہیں اسے دکھ نہ ملے وہ ہے لف اصل لف اگر آپ کا پارٹنر کوئی غلطی کر دیتا ہے اگر آپ کا لف من کوئی غلطی کر دیتا ہے کچھ جانے ان جانے میں ایسی چیز کر دیتا ہے یہ جان بوجھ کی ایسی چیز کر دیتا ہے جو آپ کو دکھ دیتی ہے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے اس سب کے باوجود بھی آپ اسے ماف کر دیتے ہو اور یہی سوچتے ہو کہ یہ گلتی میں نے کی ہے یہ میری ذات نے کی ہے کیونکہ لب میں آپ جس کو جو لب بن ہوتا ہے آپ چونکہ اس کو اپنی ذات دے چکی ہوتے ہو تو اس کو آپ اپنی ذات کا حصہ سمجھتے ہو اپنی ذات سمجھتے ہو تو جیسے آپ اپنی گلتی کو ماف کر دیتے ہو جسٹیفائی کر لیتے ہو بیسی اگر آپ اس کی گلتی کو بھی ماف کر لیتے ہو اس کی گلتی کو جسٹیفائی کر لیتے ہو یہ ہے لب اصل لب اگر تم کسی بات پر لڑتے ہو غصہ بھی کرتے ہو لیکن غصہ بھی ہے لڑائی جگڑا بھی ہے اس سب کے باوجود بھی تم کچھ ایسا نہیں کرتے جس سے اسے دکھ ہو تم کچھ ایسا نہیں کرتے جس سے وہ انسان ٹوٹ جائے اس سب کے باوجود بھی تم اس کے بہت سے راج جو دنیا کو بتا سکتے ہو تم نہیں بتاتے تم خموش ہو جاتے ہو تو یہ ہے لب اصل لب اگر تمہارا اپنا جسے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو کسی درد میں ہے تکلیف میں ہے اور تم اس کا درد تکلیف سمجھتے نہیں اس کو اسی جگہ پر محسوس کرتے ہو جس جگہ پر اسے درد تکلیف ہو رہا ہے یہ ہے لب اصل لب حقیقی لب سچ مچ کا لب یہ ہے لب یہ ہے لب اصل لب اور سچ مچ کا لب اور یار یہ لب میں نہ ہمیشہ جیلس ہی ہوتی ہے مطلب بندہ جلتا بھی ہے جیسے آپ کا جو پارٹنر ہے اس کو کوئی اور نہ دیکھیں اس کی طرف کوئی اور دیکھیں آپ آنکھیں نہ اچھنے کی کنڈیشن میں ہوتے ہو سچ میں یہ لب کا بڑا خاص جذبہ ہے یہ لب کی بڑی خاص کیفیت ہے جس میں آپ اپنے محبوب کے بارے میں بڑے کانشیس ہوتے ہو آپ کی سوا اس کو کوئی اور نہ دیکھیں اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی مرد کے اندر عورت کے لیے لب زیادہ ہوتا ہے اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے کہ وہ پردے میں رہے بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلے کیونکہ مرد کو جو مرد اپنی عورت سے محبت کرتا ہے اس کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کی عورت باہر نکلے اور اگر کبھی نکلنا بھی ہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ نکلے اپنے مرد کے ساتھ نکلے میرا اللہ بہت سی چیزوں کو جانتا ہے اس لیے اس نے بہت سی چیزیں ایسی کہیں ہیں کہ جن کو انسان اگر فولو کرتا ہے تو وہ سچ میں آپ کو بھی اور اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو بھی سکیور کر سکتا ہے اور یار سب سے بڑی چیز جو ہے سب سے بڑی مثال اللہ اور بندے کی محبت کی مثال ہے اللہ بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جتنی ستر ماہیں کرتی ہیں آپ دیکھو ایک ماہ کتنی کرتی ہے تو ستر ماہیں کتنی کرتی ہوں گی وہ سب ملتی ہیں تو ایک اللہ بنتا ہے اور ایک اللہ اتنی محبت کرتا ہے بندے سے کہ اس کی بڑی سے بڑی گلتی کو بھی معاف کر دیتا ہے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کچھ بھی نہیں چاہتا وہ اس کی دیکھو کہ وہ ہم سے بندے سے کچھ چاہتا ہی نہیں ہے وہ نماز بھی کہتا ہے ہمارے فائدے کے لیے کہتا ہے وہ صدقہ بھی کہتا ہے ہمارے فائدے کے لیے کہتا ہے وہ نیک کام کرنے کا بھی کہتا ہے ہمارے فائدے کے لیے مطلب یہ ہے حقیقی لب اور بندوں میں حقیقی لب نہیں ہو سکتا بندوں میں سچا لب ہو سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ سچی محبت کون کرتا ہے کون نہیں کرتا لیکن حقیقی لب نہیں ہو سکتا حقیقی لب صرف اللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے بندوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا باقی ویڈیو کا اعتدام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ